مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ریچرڈ تھا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ فوٹبال میچ کھیل رہا تھا تب ایک دوسری ٹیم کا میمبر اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے جس پر ریچرڈ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ریچرڈ بھی اس کو بوری طرح سے مارنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیکس سین میں ریچرڈ اور اس کی بیس فرنڈ لیسا کو دیکھتے ہیں اور جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو ریچرڈ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ ایک ویر ولف میں چینج ہو جاتا ہے اور وہ لیسا کو زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے ڈر کر لیسا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر جب نیکس مارننگ ریچرڈ جاگتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے پیرنس کو بھی مار دیا ہے جس سے ریچرڈ کافی زیادہ ایموشنل اور دوکی ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے ایک بار دوبارہ ویر ولف میں بدل جاتا ہے تب ہی وہاں پر اس کی فرنڈ لیسا پولیس کو لے کر آ جاتی ہے اور ریچرڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ہر طرف یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ ریچرڈ نے اپنے پیرنس کو مار دیا ہے اور سب کو الیٹ کر دیا جاتا ہے کہ ریچرڈ ایک بہت خطرناک لڑکا ہے اور اس نے اپنے پیرنس کو بھی مار دیا ہے اور پھر پولیس ریچرڈ کو دھوڑنے لگتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب پورے جاند کی رات ہوتی ہے تو ریچرڈ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور اسی وجہ سے وہ ایک ویر ولف میں بدل جاتا ہے اور اس کے بعد ریچرڈ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرنس نے اس کو ایڈاپٹ کیا تھا یہ جان کر ریچرڈ کو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے اور اس بات کا ریچرڈ کو انتاظہ بھی نہیں تھا اس کے بعد ریچرڈ جا رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں دو لڑکے ایک لڑکی کو مار رہے ہیں تو وہ لڑکی ریچرڈ سے ہیلپ مانگتی ہے تب ریچرڈ اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ لوگ اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں اور ریچرڈ کو وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں اور یہ سب سن کر ریچرڈ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے ایک ویر ولف بن جاتا ہے اور اب ریچرڈ ان دونوں آدمیوں کو مار دیتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ لڑکی بہت زیادہ ٹر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ریچرڈ ایک بار میں جاتا ہے وہاں پر وہ ایک آدمی چون سے ملتا ہے اور چون بھی ایک آم انسان نہیں تھا وہ بھی ایک ویر ولف تھا اور اب ریچرڈ کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ وہ اکیلا ہے ویر ولف نہیں ہے لیکن ریچرڈ خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اور اب وہ یہی بات جان سے پوچھتا ہے اور جان اس کو کہتا ہے کہ یہ بات تمہارے پیرنٹس نے تمہیں نہیں سکھائی اور یہ سن کر ریچرڈ اس کو بتاتا ہے کہ میں ایڈاپٹیڈ ہوں میں نے کبھی بھی اپنے اصل پیرنٹس کو نہیں دیکھا اور اب ریچرڈ کو یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ اس کے جیسے اور بھی لوگ ہیں اور اب وہ جان سے اپنا اصل ایڈرس مانگتا ہے لیکن جان اس کو منع کر دیتا ہے لیکن جان اب جاتے ہوئے اس کو ایک کلو دے جاتا ہے تاکہ ریچرڈ اس جگہ پر جا سکے اس کے بعد ریچرڈ ٹاؤن پہنچتا ہے اور ٹاؤن جا کر وہ ایک بار میں جاتا ہے اور وہاں پر سبھی لوگ اس کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور جب وہ پیر لینے کے بعد بار آنر انجلینہ کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے اور انجلینہ سے کام کے بارے میں پوچھتا ہے اور جب وہ انجلینہ سے بات کر رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آ جاتا ہے اور ریچرڈ سے مس بیہیف کرنے لگتا ہے لیکن ریچرڈ اس کو بار میں کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ بار کے باہر جا کر اس لڑکے کا انتظار کرنے لگتا ہے جب سب لوگ جو بار میں آئے ہوئے تھے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ اس لڑکے کو اکیلا دیکھ کر اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ لڑکا اس سے ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب ایک جون نام کا آدمی ریچرڈ کو اپنے فارم پر کام کرنے لیے کہتا ہے اور ریچرڈ کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہاں پر ایک آدمی کانر آ جاتا ہے جو ریچرڈ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ایک آدمی کو مارا ہے اور تب ہی جون وہاں پر آ جاتا ہے وہ کانر سے کہتا ہے کہ یہ میرا نیفیو ہے اور کہتا ہے کہ بار میں تمہارے آتمیوں کی گلتی تھی اور یہ سن کر کانر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر نیکس دے ریچرڈ کو ایک ولف کی لاش ملتی ہے اور جان اس کو کہتا ہے کہ یہ کسی ولف کا کام ہے جو ایسے ہی جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور پھر رات کو ریچرڈ کو بار میں جاتے ہوئے ایک لڑکا ملتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا دوسرا قزن ہوں اور وہ ریچرڈ کو کانر سے بچنے کے لیے کہتا ہے لیکن دور کھڑا کانر ان کو ہی دیکھ رہا تھا لیکن وہ لڑکا یہ سب کہہ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور تب ہی راستے میں کانر کے آدمی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے ریچرڈ کو کیا کیا بتایا ہے اور وہ لڑکا کانر کو بتاتا ہے کہ میں نے ریچرڈ کو صرف اس ٹاؤن سے باہر جانے اور انجلینہ سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور تب ہی کانر اس کو کہتا ہے کہ تم نے میرے بارے میں بھی ریچرڈ کو کچھ بتایا ہے کیونکہ میں نے اس وقت اپنے نام کو بھی سنا تھا اور اب کانر اس لڑکے کو وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم بھاگ گئے تو ٹھیک ورنہ ہم لوگ تمہارا شکار کر لیں گے اور پھر کانر کے سب ہی لوگ اس لڑکے کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور تب ہی جب ریچرڈ واپس آ رہا تھا تو اس کو اس لڑکے کی آواز سنائی دیتی ہے اسی لیے اب ریچرڈ بھی جنگل کی طرف آ جاتا ہے اور جب ریچرڈ جنگل میں آتا ہے تو وہاں پر اس کو انجلینا ملتی ہے انجلینا اس کو بتاتی ہے کہ کانر اور اس کے آدمی ایک آدمی کا شکار کر رہی ہیں اور جب وہ دونوں یہ دیکھتے ہیں کہ کانر کے آدمی اس آدمی کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں اور اب ریچرڈ انجلینا کے ساتھ اس کے گھر ہی آ جاتا ہے اور اسی کی نیوز دیکھنے لگتا ہے اور تب ہی اس کو دیکھ کر جان کی وائف اس کو گلے لگا لے دی ہے اور یہ دیکھ کر ریچڈ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور یہاں پر جون اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری مدر میری بہن کی بیٹی ہے جو کہ ایک پیور بلڈ تھی اور جب اس کو کورنر نے دیکھا تو وہ اس کو پسند آ گئی تھی اور جب وہ شادی کے لیے کورنر کے ساتھ نہیں مانی تو کورنر نے اس کے ساتھ پتمیزی کی اور تم اسی کورنر کے بیٹے ہو یعنی کہ کورنر تمہارا باپ ہے اور جون اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری مدر کے مرنے کی خبر تمہارے نانا نے ہر جگہ پر پھیلا دی تھی لیکن وہ مری نہیں تھی انہوں نے اس کو ایک روم میں چھپا دیا تھا اور ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ کورنر تمہاری مدر تک کبھی نہ پہنچ سکے اور پھر جب تم پیدا ہوئے تو ہم نے تمہیں کسی کو گوت دے دیا اور اسی وجہ سے تمہاری مدر نے اسی مہینے سوسائٹ کر لی اور تمہاری مدر کے مرنے کے بعد کورنر اور زیادہ خطرناک ہو گیا اس نے اور زیادہ لوگوں کو کٹ کر انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر اب دوسری لوگوں کا شکار کرتا ہے لیکن ایسے ویر ولف پیور بلڈ ویر ولف کے سامنے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور تم ایک پیور بلڈ ویر ولف ہو اور اب اس سے یہ بات پتہ جلتی ہے کہ کورنر کو ایک پیور بلڈ لڑکی چاہیے اور اس کے بعد وہ بدلے میں کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں بہن جائے گا اور اب پورے ٹاؤن میں انجلینہ ہی ایسی لڑکی تھی جو اس چیز کے لیے تیار تھی اور وہ خود ہی اپنے آپ کو کورنر کے حوالے کرنا چاہتی تھی اور وہ یہ بات ریچرڈ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور ریچرڈ اس کو کہتا ہے کہ ہم سب ایک جانور کی طرح ہیں اور میں نے اپنے پیرنس کو بھی مار دیا ہے تو بھی انجلینہ ریچرڈ کو بتاتی ہے کہ ایک رات میرے فادر بہت زیادہ شراب پی کر آئے اور انہوں نے میری ماں کو مار دیا لیکن جب وہ صبح اٹھے تو وہ یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ دکھی تھے اور تب ہی انہوں نے اپنا گلہ کٹ کر سوسائٹ کر لی اور اب ریچرڈ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کوئی پاور ہے یا کوئی کرس ہے تب ہی انجلینہ اس کو کہتی ہے کہ اگر ہم اس چیز پر کنٹرول کر لیں تو یہ کسی بلاسنگ سے کم نہیں ہے اور اب ریچرڈ اپنے آپ سے انجلینہ کو دور رہنے کیلئے کہتا ہے تاکہ وہ انجلینہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے پر انجلینہ اس پاس سے اس کو منع کر دیتی ہے اور پھر رات کو اگلے دن جان کے گھر پیور بلٹ ویر ولف اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ سبھی لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ انجلینہ کو کانر کو دے دیا جائے لیکن ریچرڈ اس پاس سے انکار کر دیتا ہے اور وہ اکیلا ہی کانر کا سامنا کرنے کے لیے جنگل میں نکل جاتا ہے اور اب وہ کانر کے پاس پہنچ کر اس کو کہتا ہے کہ میں اسی عورت کا بیٹا ہوں جس کے ساتھ تم نے غلط کیا تھا اور یہاں پر کانر اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں چانس دیتا ہوں جیسے میں سبھی لوگوں کو دیتا ہوں اور ریچرڈ کو یہاں سے بھاگ جانے کا کہتا ہے اور اب یہ سب سن کر کانر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اپنے سبھی آدمیوں کو ریچرڈ کے پیچھے بھی دیتا ہے اور ریچرڈ جنگل میں جا کر اس کے سبھی آدمیوں کو مار دیتا ہے اور پھر کانر اور اس کے آدمی ریچرڈ کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ مارنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ریچرڈ بہت زیادہ چلاتا ہے اور اب ریچرڈ کی واس سن کر انچلینہ بھی جنگل کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور اب کانر یہاں پر ریچرڈ کو مارنے والا تھا تو بھی ریچرڈ اپنے بنجوں سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر جب ریچرڈ آکے جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پر کافی زیادہ گہری کھائی ہوتی ہے اور اب ریچرڈ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور اب ریچرڈ کھائی میں کھوٹ جاتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ انجڈ ہو جاتا ہے اور اب اس کے بعد اس کو پہلے والے جان کی چھلت دکھائی دیتی ہے جو اس کو اٹنے کے لیے کہتا ہے اور اب ریچرڈ کسی طرح اٹھ کر جنگل میں واپس جاتا ہے وہاں پر اس کو انچلینہ ملتی ہے جو اس کو گھر لے آتی ہے اور اب جان ریچرڈ کو اٹھنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی راستہ ہے جس سے تم ٹھیک ہو سکتے ہو لیکن ریچرڈ اٹھ نہیں پاتا اور جان انچلینہ کو اشارہ کرتا ہے اور انچلینہ ریچرڈ کے پاس جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ریچرڈ کی باڈی میں چینجی ہونے لگتی ہے اور ریچرڈ ہیل ہونے لگتا ہے اس کے بعد انچلینہ اس کو باہر لے کر آتی ہے اور اس کو بھاگنے کے لیے کہتی ہے پہلی تو ریچرٹ منع کر دیتا ہے لیکن وہ کوشش کر کر بھاگتا ہے لیکن جب وہ بھاگتا ہے تو اس کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں جون کے پاس آتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جون کے پاس بہت زیادہ ایکسکلوسیو ہیں اور یہی پر ریچرٹ کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ بولٹس اور مائنز بنانے لگتا ہے تاکہ وولفز کو مارا جا سکے اور جب وہ مائنز کو زمین میں بچھا رہا تھا تب ہی اس کو انجلینہ کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے انجلینہ اور جون کو بھی پکڑ لیا ہے اور وہ لوگ ریچرٹ کو بھی وہاں پر بلاتے ہیں اور ان لوگوں نے انجلینہ کو باندھ کر وہاں پر رکھا ہوا تھا اور اب ریچرٹ وہاں پر پہنچ کر گارڈز کو مار دیتا ہے اور اب وہ پوری طرح ویر وولف میں بدل گیا تھا اور وہاں پر کارنر کے آدمی اس پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور وہ سبھی کو ایک ایک گھر کے وہاں پر مار دیتا ہے اور انجلینہ کو آزاد کر کر جنگل کی طرح بھاگنے لگتا ہے اور اب وہاں پر انجلینہ بھی سب کو مار دیتی ہے اور جون کو کیج سے نکال کر ریچرٹ کو بچانے کے لئے پھیج دیتی ہے اور اب وہ لوگ گھر پہنچ کر ریچرٹ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور جب ریچرٹ گھر پہنچتا ہے تو وہاں پر کارنر کی آدمی بھی آ جاتے ہیں اور وہ ان کو واپس جانے کے لئے کہتا ہے یہ سن کر کارنر کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے آدمیوں کو ریچرٹ کو نیچے لانے کے لئے کہتا ہے لیکن جون وہاں پر فائر کر دیتا ہے جس سے کارنر کے کافی زیادہ آدمی مر جاتے ہیں تو بھی کارنر کو ایک فارم ہاؤس سے ریچرٹ کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب کارنر اپنے آدمیوں کے ساتھ فارم ہاؤس میں آ جاتا ہے تو وہاں پر ریچرٹ اس فارم ہاؤس کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور وہاں پر جون فائرنگ کر دیتا ہے جس سے وہاں پر ایک بہت بڑا پلاسٹ ہوتا ہے اور اب کارنر کے باقی بچے ہوئے آدمی بھی مر گئے تھے لیکن کارنر بچ جاتا ہے اور ریچرٹ پر اٹیک کر دیتا ہے اور اب ریچرٹ اس سے فائٹ کرتا ہے اور اس کو نیچے کرا دیتا ہے تب ہی جون اس کو شوٹ کرنے والا تھا لیکن ریچرٹ جون کو منع کر دیتا ہے اور وہ کارنر سے کہتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ برے کام کی ہیں اسی لئے تمہیں مرنا ہوگا اور تب ہی کارنر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں کیا ہم دونے دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن جب تمہاری نانا نے تمہاری ماں کی مرنے کی چھوٹی خبر کو پھیلا دیا اس وقت سے میں بہت زیادہ ٹوٹ گیا تھا کیونکہ میں تمہاری ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اسی چیز نے مجھے بہت زیادہ برا انسان بنا دیا تھا اور تب ہی وہاں پر پہلے والا جان آ جاتا ہے جو ریچرٹ کو کلب میں ملا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ میں کارنر سے پہلے سے ہی بتا لینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھے ٹاؤن سے باہر نکلوا دیا تھا لیکن میں اس کو کبھی بھی ہرا نہیں سکا اور جب میرے بھائی نے مجھے ریچرٹ کے بارے میں بتایا تو میں نے ریچرٹ کے پیرنٹس کو مار دیا اور جس سے یہ بات پھیل گئی کہ ریچرٹ نہیں اپنے پیرنٹس کو مارا ہے اور ریچرٹ کو وہ شہر چھوڑ کر اس ٹاؤن میں آنا پڑا اور اب یہ سن کر ریچرٹ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ جان کو مارنے لگتا ہے اور جان ریچرٹ کو ایک پنچ مارتا ہے جس سے ریچرٹ نیچے گر جاتا ہے اور جب کارنر اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے تو وہ جان کارنر کا بوری طرح سے گلہ کار دیتا ہے جس سے کارنر بھی وہی پر مر جاتا ہے اور اب جان ریچرٹ کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر دوسرا جان آ کر ریچرٹ کو بچا لیتا ہے اور وہ جان وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن ریچرٹ اس کو روک لیتا ہے اور جان سموکنگ کر رہا تھا تب ہی ریچرٹ اس کی سیکرٹ کو لے کر زمین میں پھینک دیتا ہے اور اس کی بچھائی ہوئی مائنز میں آگ لگ جاتی ہے اور اب ریچرٹ خود جان سے دور ہو جاتا ہے اور اس سیکرٹ کی وجہ سے وہ مائنز پھٹ جاتی ہیں اور جان مر جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ ریچرڈ اور انچلینہ ٹاؤن سے باہر جا رہے تھے تو جون ان کو آخری بجے ہوئے پیور بلڈ کی لس دیتا ہے اور اس لس میں ان سب کے نام تھے جو کہ ایک پیور بلڈ ویر ولف تھے اور اسی کے ساتھ ہی موی